نمازکار ساتھ ہوں سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار فیلسے آپ کے اپنے سبھیر فاربینسی کی یوٹیوب چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئے جانکاری کے ساتھ جی ہاں ساتھ ہوں آج کے ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے ڈری فارما ایک جیٹ ایکجام 2024 کے بارے میں کافی سارے سٹوڈنٹ پریسان ہیں آخری ڈری فارما ایک جیٹ ایکجام کیا ہوگا کس کو ایک جیٹ دینا پڑے گا اس کا کیا سلیبس رہتا ہے ایک جیٹ ایک جیٹ رہتا ہے کیا اس کے بینہ ہم اپنا ڈری فارما نہیں کر سکتے ہیں کیا ہمارا فارما سیسٹ کا ریش ٹیسٹ نہیں ہوگا یدی ہم ایک جیٹ ایک جیٹ ایک جیٹ نہیں دیں گے کتنی اس کی فیلس رہے گی کتنی بار اس کو ایک جیٹ دے سکتے ہیں کس لینگویج میں آپ کا پیپر ہوگا اور کون سے بیت سے سٹارٹ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ جانکاری بتائیں گے اس لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ انتر تک اوز سے جڑی رہیے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ہوں یدی آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جل سکتے ہیں کیونکہ چینل پر ہم آپ کو خارجنسی سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ ویڈیو کے مادہم سے لاتے رہتے ہیں یدی آپ کا بھی کوئی سوال ہے کوئی پیوشن ہے کسی بھی ٹیپک پر آپ لوگ ویڈیو کرنا چاہتے ہیں یا میٹکل اسٹور سے سمبندھت بیماری سے سمبندھت یا کسی میڈیسین سے سمبندھت یا آپ کے ڈیپ فارما کے بارے میں کوئی بھی کوئیسٹین ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے اوز بتائیے گا جس پرکار سے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں گے اگلا ویڈیو اسی ٹائپ پر بنایا جائے گا آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو ڈیپ فارما اگجیٹ اگزام کے بارے میں ٹیٹیل میں بتا رہتے ہیں جی ہاں ساتھوں ڈیپ فارما اگجیٹ اگزام لگوار دو سے تین ساتھ سے لگاتا اس کا نوٹیپکیشن آ رہا ہے لیکن لاشٹ نوٹیپکیشن میں کیا کلیئر ہوا اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ڈیپ فارما کرنے کے بعد آپ لوگ کا ساتھوں جو فارما سیسٹ کا ریشٹریشن ہو رہا ہے آپ لوگ بینہ اگزام دیئے ہو رہا ہے جن کا ایڈمیشن آپ نے ڈیپ فارما کا لیا ہے 2022 میں آپ کا پسٹریر میں ایڈمیشن لیا ہے 2023 میں آپ کا پسٹریر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 2023 اور 2024 میں آپ کا ڈیپ فارما سیکنڈ ریہ کمپلیٹ ہوگا تو ایسے سٹوڈنٹ کو آپ کو دھیان دینا ایسے اسٹورنٹ جن کا کمپلیٹ ہوگا دوہزار چوبیس میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوگا تھا دوہزار بائس کو ان کو ایک جیٹ ایک جام دینا ہوگا اس کے پہلے جیسے کی جن کا دوہزار دیس میں جو ہے وہ پاس ہو چکے ہیں ان کو ایک جیٹ ایک جام نہیں دینا ہوگا وہ ان کا جب مارسیت اور ڈپلومو آپ کے کالج میں آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگ ڈائریکٹ اپنا فارم آسسٹ کارا اسٹیشن آن لائن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے لگ بھگ جو ہے ہر ایک سٹیٹ کا آن لائن پاکیلیا سے ہو چکا ہے تو اس پرکات سے آپ کو ایک جیٹ ایک جام دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوہزار بائس وارے دوہزار چوبیس میں جب پاس آؤٹ ہوں گے پاس ہونے کے بعد ان کو ایک ایک جیٹ ایک جام دینا ہوگا ایک جیٹ ایک جام دینے کے بعد وہ اپنا فارم آسسٹ کا ریشٹریشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک جیٹ ایک جام کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے ہیں تو کس کو دینا ہوگا یعنی کوئی سٹوڈنٹ ہو بائک لگ گیا ہے یا پھیل ہو گیا ہے دوہزار بائس کے نہیں ہیں دوہزار اکیس کے سٹوڈنٹ ہیں تو ایسے سٹوڈنٹ کو نہیں دینا ہوگا نیو ایڈمیشن دوہزار بائس سے جو ہیں ان کو دینا ہوگا تو ایک جام کیسے ہوگا ساتھوں ایک جام سال میں دو بار کرائے جائے گا ابھی بولا گیا ہے ٹوٹل جو ہے انگلیس لینگوز میں پیپر کرائے جائے گا جبکہ یا آپ لوگ یو پی سے ہیں تو یو پی والوں کا ایک جام جو ہے ہنڈی اور انگلیس دونوں لینگوز میں کرائے جاتا ہے تو جاہیس بھی بات ہے آپ لوگ کا ایک جام جو ہے ہنڈی اور انگلیس دونوں لینگوز میں کرانا چاہیے تاکہ بہت سارے یو پی بیہار جو ہی سٹوڈنٹ ہیں جہاں پر ہنڈی میں پیپر بھی ہوتا ہے ایک جیٹ یو پی کی ہم بات کر لیتے ہیں تو یو پی میں تو بہت سارے سٹوڈنٹ ہندی لینگویج سے اپنا ایکجام بھی دیتے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹ کو کافی دکت ہوگی تو ہو سکتا ہے بھوش میں اس کی بھی نوٹیفیکیشن آئے کہ دونوں لینگویج میں ایکجام کرائے جائے اب اس سے کرا رہے جانا چاہیے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے انگریس لینگویج کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اس سال میں دو بار پیپر ہوگا اس میں ایک ایکجام کرائے جائے گا ابھی تک پہلے تین پیپر بولا گیا تھا اب ایک ایکجام پر آیا جائے گا اور اس میں پاس آؤٹ ہونے کے لیے پچاس پاسٹ آنکھ پرابت کا نانیمان ہے سال میں دو بار ایکجام ہوں گے آپ چاہے جتنی بار اس کا ایکجام دے کر پاس آؤٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے ساتھیوں اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن اور انہیں ڈیٹیل سے جانکاری ابھی نہیں آئی ہے تو جیسے جب آپ دو جات چوبیس میں کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بارے میں الگ سے کیا ان سے ایجنسی ہے کہاں سے فارم بننا ہے کیا اس کا سلیبس ہے ابھی آپ مانکے چلیئے گا اس کا سلیبس جو ہے دی فارما کا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کا پورا نیشور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کسی کمپیٹیشن ایکجام دے جو تیاری کر رہے ہیں وہ ابھی یوپی میں پیٹ وغیرہ لاغو کر دیا گیا جیسے پیٹ لاغو کر دیا گیا ہے وہ کمپیٹیشن لیبر کا ایکجام پہلے سے کرا لیا جا رہا ہے تو ویسے ہی آپ کا دی فارما کا جو سلیبس ہے اس کا ایکجام ویسے ہی آپ کو کرا لیا جائے گا اور جو لوگ پاس آؤٹ ہو جائیں گے وہ لوگ ایجسٹیشن اپنا کروا سکتے ہیں یہ تھا آپ سبھی ساتھیوں کے لیے ایک مہت پول جانکاری ہمیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ دی ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر کے آپ لوگ اپنے دوستوں میں سیئر کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لوگ آپ رومائے ساتھ جوٹ سکتے ہیں آپ لوگ نے اپنا اتنا بحمول سمجھ دی ابھی تک ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے تہدیل سے بہت بہت دہنیوار ہستے رہیے مسکتاتے رہیے جھوڑے رہیے صدیت فارمجنسی کے ساتھ دھنکیو